ابن حجر کے مطابق جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا اور دن بڑے دردناک دن تھے بغداد میں خون بہ رہا تھا اور غرناطہ لٹ رہا تھا جب جامعہ نظامی اکیلہ بیری دجلہ کی موجوں کی ضد میں تھی جب تہخانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور مسلمانوں نے سو والا کلاش وہاں بھی اٹھائی وہ دن بڑے دردناک دن تھے ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے بہت بڑا اجتماع کیا ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس بطبخت عیسائی بادشاہ نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا تو جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھونکا تو پاس بندہ ہوا ایک کتہ جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا سب نے اسے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لئے یہ کتہ زور زور سے بھونک رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ ویسے ہی بڑا غیرت مند ہے میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا ہے اس وجہ سے غیرت میں آیا تو اس نے دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی اتنا مجمع تھا لیکن اس میں سے کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں تھا تو تاریخ نے بتایا ہے کہ وہ کتہ ایک دم رسہ توڑ کر جپٹ کر شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنی دانت اس کے گھردن میں گھاڑ دیئے اور چھوڑا تب جو اس کو جہنم میں پہنچا دیا ہے ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر چالیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ ایک بار درود صریف پر گئے جزاک اللہ جزاک اللہ